کرسی پہ بیٹھنے والوں کو زمین کی قہمیت یاد رہے سچ دکھاتے ہیں ہم سچ کا سامنا میں آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے مالے گوہ شہر کانگریس پارٹی کی جانب سے اہلیان شہر کے لیے جو پاور ہاؤس کا ظلم و ستم شروع ہے اس کے خلاف ایک روزہ ہم دھرنا دینے جا رہے ہیں اس میں ہمارے ایک نہیں کئی انیک مددے ہیں کچھ لوگوں کو دو دو سال سے دیڑ دیڑ سال سے یہ میٹر نہیں دے رہے ہیں چو ایریہ کے اندر لوگوں نے لوم لاکے رکھا ان کا لوم گئی نہیں دے رہے ہیں ان کو پاور نہیں دے رہے ہیں اس کے بعد گھر گھر گھریلو میٹر نہیں دے رہے ہیں کسی کا فالٹی بل بتا کر تیستی چالیس چالیس ہزار رو گیا پاور کا بل دیا جا رہے ہیں اور کئی پی ایف کے نام کے اوپر کارخانے دار کو بل بڑھا کر دیا جا رہا ہے سی ایسیس تمام مددیو کو لے کر کل مالک اور شہر کانگریس پارٹی کی طرف سے اسکیئر بیلڈنگ کے اوپر صبح ساڑھے گیارہ بجے سے لے کر یہ دھرنا دیا جا رہا ہے ان کی اتنی زیادتی بڑھ گئی کہ جب ایک ٹیم یہ بل دے کر چلے جاتے وہاں پر آدمی جو ہے بار بار شکر کارتا ہے اس کو ایمانداری کے لوگ کو جو دھککہ بولتے ہیں نا کہ ایمانداری کو تین دھککہ اس طریقے کی ان کی مثال ہے یہ بل کم نہیں کرتے اور پہلے بولتے ہیں تم بل بھرو یہ ساری چیز کو لے کر مالک اور شہر کانگریس پارٹی کل دھرنا دے رہی ہے ہماری شہر کے لوگوں سے گجارش ہے کہ جن جن لوگوں کا میٹر نہیں لگا کے دے رہی ہے یہ لوگ جن لوگوں کو فالٹی بل کیلئر نہیں کر کے دے رہے جن لوگوں کا اور کوئی بھی مسئلہ ہے یہ تمام لوگوں نے کل ہمارے دھرنے میں شریک ہو اور ہم یہ تمام مطالبات کو لے کر کل ایک دن دھرنا کانگریس پارٹی دے رہی ہے ایسی ہماری شہریان سے پیلے پرمیشن لکال دی ہے ہمارے کو پرمیشن مل گیا ہے کل ہم صبح گیارہ بجے ساڑھے گیارہ بجے وہاں جا کے بیٹھ جائیں گے اور یہ جو ان کی داندل سائے ان کی دادہ گیری جو چالو ہے ہم یہ دادہ گیری ان کی چلنے نہیں دیں گے اس کے پہلے بھی ہم نے آپ کے مادہم سے کہا تھا کہ ہم لوگ یہ جو ظلم کر رہے ہیں بلا وجہ کر رہے ہیں یہ لوڑ شڑنگ چار چار گھنٹے کرتے ہیں جب ان کو فون کر کے بولو تو یہ سیدھے بولتے ہیں کہ لوڑ شڑنگ کام شروع ہے اس کا زوا صرف کام کے باستے دیتے ہیں یہ چلنے والا نہیں یہ شہر کے اندر یہ جس طریقے سے شکتی کر رہے ہیں عوام بھی اسی طریقے سے ان کے ساتھ شکتی کرے گی اور ہم لوڑ شڑنگ بردہ سرداش کریں گے نہیں کیونکہ آپ نل میں دو روز پانی آڑ میں پانی آنے ہا لائے اگر خدا نہ گاستہ پاور نہیں رہی کسی کے پانی کا مسئلہ ہوا اور شہر کے اندر کوئی حالات بگڑتے ہیں تو اس کا ذمہ دار یہ مالے گاؤ ایم پی ایس ایل کمپنی ہوں گی یہاں کی لوگ ہوں گی بیک صاحب اس سے پہلے بھی سکوئر بیلڈنگ پر دنے دیئے گئے کئی ساری مانگ وہاں پر لے کے دیئے گئے لیکن کمپنی کو جو بہتر لگتا ہے وہ ہوں کرتے ہیں کمپنی کو جو بہتر لگتا وہ کرتے ہیں ہم کو پھر جو بہتر لگیں گے ہمارے کو جو بہتر لگیں گے ہم بھی ہوئی کریں گے ان کی زیادتی ادھاسی سے ہم چلنے دیں گے نہیں یہ کچھ بھی اگر بیٹھ کے وہاں سے حکوم شائع کریں گے اور یہ بار بار لوگوں کو بے حکوم بنا رہے کہ کوئی بھی چیز رہتی تو بلتے ہیں ہم نے اپرول ڈالا ہے یہ کیا ہے کسی کا پھل اگر تین چار ہزار روپی اگر مہنے گاتا اور اس کا چالیس ہزار روپی آگیا آج آیا اچانک یہ کم نہیں کرتے ہیں یہ اتنا دوڑاتے ہیں انسان کو کہ آدمی جا جا کے پریشان ہویا تھا اور ان کے لحظے بدل گئے لیں ان کو معلوم نہیں ہے شہر کی داستان ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوگی کہ شہر کی داستان کی آئے تو سام تک کے درنہ رہے گا ہمارے پورے جو ہے پورے مطالبات کے اوپر ہم پریشان چپائٹی کے بات کریں گے اور انہوں نے ہماری بات کو ہم کو لگا کہ یہ کرنے نہیں دے رہے یعنی ہم کو لگا کہ یہ سب چیز کے ہماری ماننے کریں گے تو ہم نے تو سام تک کے درنہ دیں گے اور آگے کا لائے اعمال ہم نے جس طریقے سے کارپوریشن کے اوپر تین روزہ بھوک ارتال کی تھی وہ مرن اپوشن کیا تھا ہم ضرورت پلی تو یہاں پر بھی کریں گے بہرل ان کو یہاں سے بھگانے کی ذمہ داری شہر کے لوگوں نے دماغ کھان لیا ہے کہ کوئی ان کو یہاں سے بھگانا ضروری ہے جنہوں نے لائے ہیں ان کو مبارک بات زلدی دیں گا بیونڈی میں بسی طریقے کی کمپلی ہے وہ لوگ بھی کافی کوشش کی ان کو بھگانے اتنوں نے بھگا پایا آپ یہ دوسری وقت میں بھگا جائے گے تو کیسے بھگائیں گے مالے گاؤں اور بھیونڈی کے اندر فرق ہوئے مالے گاؤں کے لوگ جو ہے نا اگر وہ دماغ پر لے لیے تو ایک دن کے اندر سب کر لیں گے بھیونڈی کے اندر کیسے ہے وہاں پر جو ہے کاروباری لوگ یعنی یہ کاروبار زیاد کے جو ہے نا یہ گورمنٹ سرونٹ ہے یہ وہ ہے مالے گاؤں کے اندر جیدہ گورمنٹ سرونٹ ہے انہوں نے اگر آج دماغ پر لے لیا تو ان کو یہاں سے چار مہینہ نہیں لگیں گا مالے گاؤں چھوڑ کر جانا پڑے گا اور یہ ویسی نوبت لا رہے شہر کے اندر ان کو جانے کی نوبت یہ لے کر آ رہے تم دیکھ لو کہ یہ کام جیسا ہونے چاہیے ویسا نہیں ہو رہا یہ زیادت ہی کر رہے بس تشیرنا لوگوں سے پیدا چھن لیں گے کمپنی آلی تو اس کے لیے یہاں کے شہر کے لوگ بہت سنجیدہ ہو گئے جن لوگوں کا میں آپ سے پہلے بھی کہاں بولا کرتا تھا راج پھر بول رہا ہوں پندرہ سو دو ہزار پچھیس سو روپیا جن کا بل آتا تھا ان کا پچھ پچھ ہزار چھچے ہزار روپیا بل آ رہا انہوں نے ہماری ایک مانگ میں ایک مانگ اور یہاں رکھنے آلی ہوں کہ ہم کو گار ہمارے کو گار نیا میٹر لگانا ہے تو انہوں نے ہم کو ازازت دینا چاہیے اور ویسا جی آر کے اندر ہے ہم ہمارا میٹر خرید کر لائیں گے ہم کو جو لگا ہے لینٹی کا لگے کوئی کسی جو الگ الگ کمپنیوں کے رہتے انہوں نے ہم خرید کر لائیں گے اور اس کا ٹیسٹنگ چارج انہوں نے لینا اور وہ میٹر ہم ہمارے گھر پہ لگائیں گے گھر میٹر بدلی کرنے علی باد ہے یہ جو میٹر لگا رہے ہیں اس کی سپیڈ اتنی ہے کہ ایک مہینے کے اندر ہی عدمی عدلی بدلہ ہونے لگتا ہوں پریسان ہوئے تھا کہ میں آپ کماؤں کیسے اور میرے بچوں کا پیڑ کیسے پالو اور بل کیسے بھرو یہ شہر کے اندر دو سنگین مسئلے ہیں ایک تو میں نے گھر پٹی کے لیے ابھی تک کے تو رکا ہے ماملا اور نہیں اگر یہ لوگ ابھی تک کے تو انہوں کے چل رہی ہیں چرچہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں ہم نئی آکرنی کے اندر دو سال کے اوپر تو ہم دیرنے آلے نہیں ہیں انہوں نے چھے چھے سال کی جو گھر پٹی دیا ہے مجھے تو یہ کبھی بھی ماننے نہیں رہے گی اس کے لیے واپس کارپوریشن کا گیڑ بند کرنا پڑے کچھ بھی کرنا پڑے ہم کریں گے میری جو نئی میڈم آئے اپایوک تو ان سے میری بادشید ہوئی انہوں نے کہا کہ ہم اس کو سنجیدگی سرکو پر گوھر کر رہے اور نہیں ہوگا تو میں کوٹ جا کے اسٹیلوں گا یہ میرا آخری اسکیے رہے گا اس کے بعد جو کرنا رہے گا میں کرنے کے طریقے